لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ ایران کا ایک صوبہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا پارتھیا یہ ایرانی کے دوسرے صوبہوں کی طرح ایک صوبہ تھا جو موجودہ زمانے میں خراسان اور استر کی حدود میں واقع تھا یہ ایرانی مملکت کا حصہ تھا جہاں کے رہنے والے شہنشاہ ایران کو خراج اور دیگر مالی واجبات ادا کر دیتے یہاں تک کہ ان میں ایک باہمت فرد پیدا ہوا ارساس جس نے اپنے قائدانہ اور فاتحانہ صلاحیتوں کے باعث ایک آزاد مملکت کی بنیاد رکھی جس کا آقاس اس نے 249 بی سی میں کیا اور ایک فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا جو وسی سے وسی تر ہوتا گیا یا تک کہ وہ رومیوں سے ٹکرا گیا اور لڑتے لڑتے روم کی سلطنت کا ایک بہت بڑا حصہ اس کے انڈر آ گیا یہاں کے باشندے کسی خاص مذہب کے پیروکار نہ تھے تو وہ اس آنے والی زرتشت قوم سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی دو خداوں مزدہ اور احرامن گماننا شروع کر دیا مزدہ نیکی کا خدا تھا اور احرامن شر کا دیو تھا سورج اور چاند کی پرستش بھی شروع ہو گئی ان کے علاوہ اور بھی بہت سے معبود تھے جن کی پارتھیا کے لوگ پوجہ کیا کرتے تھے عام لوگ صرف اپنے آباؤ اجداد کی پوجہ کیا کرتے تھے اور اسی کو کافی سمجھتے تھے جادو اور منتروں پر ان کا راسخ اعتقاد تھا جیسا کہ ہسٹری او پرشیا پیج نمبر 369 پر اس کی تفصیلات آتی ہیں اسی طرح ایک اور کتاب ہے ایج آف فیف اس کے پیج نمبر 139 پر آتا ہے کہ ان کے ہاں جادو اور علم نجوم پر بڑا بھروسہ کیا جاتا تھا اور کوئی اہم کام شروع کرنے سے پہلے نجومیوں سے مشورہ کرنا وہ ضروری سمجھتے تھے اچھی طرح ہسٹری او پرشیا کے پیج نمبر 369 ہی پر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب سورج تلو ہوتا تو وہ اس وقت اس کی عبادت کرتے اور سورج کو اس کے پرانے نام مطرہ سے یاد کیا جاتا تھا آہستہ آہستہ پارتھیا کے باشندوں نے آگ کی پرستش چھوڑنی شروع کر دی یہاں تک کہ ان کے بڑے بڑے آتش قدے ٹھنڈے ہو گئے اور وہ قربان گاہیں جہاں وہ قربانیاں دیا کرتے تھے وہ ویران اور سنسان ہو گئیں اور انہوں نے سورج چاند اور دوسری چیزوں کی پوجہ شروع کر دی ایسا کہ ہسٹری او پرشیا پیج نمبر 396 اور 397 پر آتا